ہی فرنڈ سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپلین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں میسٹر ہیرگنز فوم کو تو چلیں اب آپ کا ٹائم بلکل بھی ناویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائلر وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کا لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کی فلم کی شروعات ہمیں ایک نریشن سے دکھائی جاتی ہے جس سے ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ کریک جس فلم کا لیڈ کیریکٹر ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ ایک چھوٹے سی ٹاؤن میں رہتا ہے جہاں سبھی لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں لیکن کریکر اس کے فادر کریک کی موم کے دیت سے اب تک نہیں نکل پائے ہے جن کی دیت ہوئے تھوڑا ٹائم ہو چکا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دونوں آئے دین چرچ جاتے رہتے ہیں جہاں کریک کبھی کبھی بائبل میں سے کچھ چیزیں پڑھ کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سناتا ہے اور اسی دوران ایک لوکل بلینر جو کہ ان کے شہر کا سب سے ریچیسٹ مین ہے جن کا نام مسٹر ہیرگن ہے جو کریک کو اسی پریئر سروس میں نوٹس کرتے ہیں جس قارن وہ اس کے فادر سے مل کریک کو کچھ بکٹس پڑھنے کے لیے ہائر کرتے ہیں کیونکہ وہ کافی بوڑے ہو چکے ہیں اور انہیں ٹھیک تھاگ دکھائی بھی نہیں دیتا جس بات کے لیے کریک ریڈی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دھیرے دھیرے کریک اور مسٹر ہیرگن جسے سبھے لوگ ٹاؤن میں کھڑوس مان کر چلا کرتے تھے اس قارن سے کریک ان سے ڈھرا کرتا تھا لیکن ان پات سالوں میں ان دونوں کا بانڈ کافی ہی اچھا ہو گیا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کریک کا رشنہ مسٹر ہیرگن سے اچھا تو ہو گیا ہے لیکن اسے زیادہ مسٹر ہیرگن کی پرسنل لائف کے بارے میں نہیں پتا جسے جاننے کے لیے وہ کافی اجسک رہتا ہے لیکن انٹرنیٹ پر سرچ کرنے پر بھی کریک کو صرف یہی پتا چلتا ہے کہ مسٹر ہیرگن اپنے کام کو لے کر کافی سٹرکٹ ہے جس قارن ان کے ورگرز ان کی آئے دن کمپلین کرتے رہتے ہیں جس میں ایک ایمپلائی نے تو خود کی ہی جاننے لی اور جبکہ اب کریک تین ایج ہی ہے تو ہم اسے ہائی سکول میں جاتا ہوا دیکھ سکتے ہیں جہاں سکول میں اسے پہلے ہی دن ایک شخص بلی کرتا ہے جس کے بارے میں جب وہ جا کر مسٹر ہیرگن کو بتاتا ہے تو وہ اولڈ مین اسے یہی کہتے ہیں کہ تمہیں اسے ہارشلی ڈیل کرنا چاہیے تاکہ وہ تمہارے علاوہ اور کسی کو بھی بلی نہ کرے بھلے ہی یہ چیز تمہارے ساتھ سکول کالیج اور اپنے کام پر ہی کیوں نہ ہو جس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی لائف میں بھی ایسی چیزیں فیس کی ہے لیکن وہ کریک کو ان چیزوں سے فیرلیسلی ڈیل کرنے کے لیے کہتے ہیں ساتھ ہی کریک نے سکول میں یہ نوٹس کیا تھا کہ آج کل سمارٹ فون کافی زیادہ چل رہے ہیں جس کارن کیفیٹیریا میں فون کے برینڈ کے حساب سے بچوں نے اپنی کیٹیگری باٹی ہوئی ہے یعنی کہ وہی جس کے پاس آئی فون ہے وہ سکول کے سب سے کولسٹ اور رچسٹ سٹوڈنس ہیں جو چیز دیکھ کریک کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اسے بھی ان آئی فون کے گروپ میں شامل ہونا چاہیے جس کارن وہ اپنے فادر سے فون کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ گفٹ اسے ملتا تو ہے لیکن اسے کے ساتھ مسٹر ہیرگن سے ملے ہوئے ایک ریک ڈیویل لوٹری ٹکٹ کو جو اسے ہر بار ہی مسٹر ہیرگن کرسنس برد دے اور آئے دن اوکیشنز پر دیتے رہتے ہیں جسے سکریچ کرنے پر فائنلی کریک کا ون نکلا ہے وہ بھی لگ بھگ تین ہزار ڈالر کا اور جبکہ کریک کو اپنا فون مل چکا ہے تو وہ اسے سب سے پہلے مسٹر ہیرگن کو ہی کال کر اس لوٹری کے جیتنے کے بارے میں بتاتا ہے ساتھ ہی اس فون کے قارن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرے دن سکول میں اس کی نئے دوسر بننا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ابھی تک کریک کے پاس بیسٹ فرنڈ جیسا کوئی فرنڈ نہیں ہے یا پھر وہ بنانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ اس کے فرنڈ اور بیسٹ فرنڈ دونوں ہی اس کے پاس ہیں ایک فادر کے روپ میں اور دوسرے مسٹر ہیرگن کے روپ میں جس کے ساتھ ساتھ کریک اب جبکہ بڑا ہو رہا ہے تو اس میں یہ انڈسٹینڈنگ بھی آ رہی ہے کہ مسٹر ہیرگن ہمیشہ اکلے رہے ہیں اور ساتھ ہی کافی ہیلپ لیز بھی لیکن اس کے ساتھ کریک کو ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا اچھا لگتا ہے اور ان کے لئے بک پڑھنا بھی جو چیز وہ مسٹر ہیرگن کو بھی بتاتا ہے اور اسی کارن وہ انہیں گفٹ دینے کا ڈیسائٹ کرتا ہے وہ بھی اسی لوٹری ٹکٹ سے ملے ہوئے پیسو سے جس کارن وہ مسٹر ہیرگن کے لئے ایک آئی فون پرچیس کرتا ہے اور انہیں اس کی نیو ٹیکنالوجی یعنی کہ اسی فون کے بارے میں کافی ساری باتیں بھی بتاتا ہے جسے جان پہلے تو مسٹر ہیرگن وہ فون رکھنے سے منع کر دیتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں شیئر پرائس کے لائف ریکنگ کے بارے میں کریگ اس فون میں بتاتا ہے اور ساتھ ہی کچھ نیوز کے بارے میں جو ریسنٹلی ہوئی ہے یعنی کہ نیوز پیپر سے پہلے انہیں وہ نیوز فون میں ہی مل جایا کرے گی جس چیز سے مسٹر ہیرگن کافی امپریس ہوتے ہیں اور اس سمارٹ فون کو رکھنے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور انہیں کچھ ہفتوں میں کریگ انہیں اس سمارٹ فون کو استعمال کرنا سکھاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ نوٹس کر سکتے ہیں کہ مسٹر ہیرگن کا انٹرسٹ اب کریگ کے ان بکس میں نہیں رہا جو چیز کریگ بھی نوٹس کرتا ہے جب وہ بک پڑھ رہا ہوتا ہے تو مسٹر ہیرگن کا سارا دھیان فون پر ہی ہوتا ہے جس قانون ہم مسٹر ہیرگن اور کریگ کے بیچ ایک چھوٹا سا ڈسکشن دیکھ سکتے ہیں جس میں مسٹر ہیرگن یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح موڈل لائف یعنی کہ آنے والی لائف ٹیکنولوجی پر کتنا ڈپینڈ رہے گی جو چیز اچھی بھی ہے اور ساتھ ہی بری بھی اور ایسے ہی کر کچھ اور دن بھی جاتے ہیں لیکن ایک دن جب کریگ نوملی مسٹر ہیرگن کے گھر پہنچ رہا ہوتا ہے تو پہنچتے ہی ساتھ وہ یہ نوٹس کر سکتا ہے کہ مسٹر ہیرگن کی دیتھ ہو چکی ہے جن کی دیتھ سے کریگ کو کافی دکھ ہوا ہے اور ساتھ ہی وہ ان کی دیتھ پاڈی کے سامنے پیٹ انہیں اور کچھ بکس پڑھ کر سناتا ہے جب تک ایمبلنس وہاں پہنچ نہیں جاتی اور ان کے فینرل کے دن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب سبھی لوگ مسٹر ہیرگن کی باڈی کو لاسٹ ٹائم دیکھتے ہیں تو سب سے لاسٹ کریک پہنچ مسٹر ہیرگن کی کلوٹھ میں ان کے فون کو تال دیتا ہے وہ بھی انہیں دفنانے سے پہلے اور فینرل ہونے کے بعد کریک کو یہ پتا چلتا ہے کہ مسٹر ہیرگن نے ان کی پروپٹی کا کافی سارا پیسہ آلموسٹ کریک کے نام کر دیا جس سے وہ اپنے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک اچھا فیوچر بنا سکتا ہے جس چیز سے کریک اور اس کے فادر کافی خوش ہے اور ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کریک اپنے فون سے ایک وائز میل مسٹر ہیرگن کے فون پر بھیجتا ہے جس وائز میل میں وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ساری چیزیں دینے کو تیار ہے اگر اس کے بدلے مسٹر ہیرگن اسے واپس مل جائے تو لیکن آبوسلی وہ ریپلائیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا لیکن اسے ریپلائیں ملتا ہے وہ بھی دوسری دن جس کاراں وہ گھبرا کر اپنے فادر کو یہی کہتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیں مسٹر ہیرگن کو اس کفن سے نکالنا ہوگا لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے فادر اسے کافی اچھے سے اور بڑے ہی پیار سے سمجھاتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ وہ اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ میبھی کوئی تمہیں پریشان کر رہا ہوگا لیکن کریک اس باتوں کو ماننے کو تیار نہیں جس کے بعد وہ پھر سے نومل ہی سکول جانے لگتا ہے جہاں ہم اس کے بولے کو نوٹیس کر سکتے ہیں جسے سکول میں ڈرگ سیل کرنے کے قارن ایک سپیل کر دیا گیا ہے اور کینی کو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اس کے کمپلین اور کسی نے نہیں بلکہ کریک نے کی ہے جس قارن وہ ایک نائٹ سکول ایون پر کریک کو کافی مارتا ہے اور اسے دھمکاتا تک ہے جس بارے میں کریک اپنی آتھارٹیز یعنی کی ٹیچرز کو نہیں بتاتا یہی سوچ کر کہ انہیں بتانے سے اس کا منحلکہ ہو جائے گا لیکن دوسرے دن وہ کافی سرپرائز ہو جاتا ہے کیونکہ اسے یہ پتا چلتا ہے کہ کینی کی دیت ہو چکی ہے وہ بھی اس قارن کیونکہ کینی نے کافی ڈرنک کر لیا تھا اور اپنے بیڈروم سے بھاگنے یا پھر واپس جانے کی چکر میں وہ سلپ ہو گیا اور اس قارن اس کی موت ہو گئی لیکن اس کی دیت بوڈی کے ساتھ ان لوگوں کو ایک شو پالش کا ڈبا بھی ملا تھا جسے کینی نے کھایا ہوا تھا جس شو پالش کو ہم نے تب دیکھا تھا جب کینی نے کریک کو پہلے بار اس شو پالش کو دے کر اس سے اپنی شو پالش کرنے کے لئے کہا تھا جب بات کافی ہی عجیب ہے جس سے کریک کافی ڈر جاتا ہے اور یہ ہی ماننے لگتا ہے کہ مسٹر ہیرگن ایک گھنسٹ ہے اور انہوں نے ہی کینی کو مارا ہے جس کارڈن وہ مسٹر ہیرگن کی کچھ پاسٹ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسے یہ پتا چلتا ہے کہ جب مسٹر ہیرگن نے ان کی ایک ایمپلائی کو اس کے کام سے فائر کیا تھا وہ بھی کچھ چیزیں چورانے کے قارن اس شخص نے سوسائیڈ کر لیا تھا جس بات سیکھ ریک کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیسے ریاک کرے لیکن اس کاران وہ اپنا فون بدل لیتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسٹر ہیرگن کا نمبر تک ڈیلیر کر لیتا ہے لیکن اس نے اپنے اس پرانے فون کو فیک آنے بلکہ اسے وہ اپنے وارڈ روب میں کہیں چھپا دیتا ہے اور ایسے ہی ٹائم چینج ہوتا ہے جہاں ہم اسے یہ پتا چلتا ہے کہ ان کی بائی لوجیکل ٹیچر مس ہارٹ کی دیتھ ہو گئی ہے جنہوں نے بودھے سمیے میں کریک کا ساتھ دیا تھا اور ان کی موت کے بارے میں بات کریے تو مسٹر ہارٹ کی دیتھ ایک روڈ ایکسیڈن کے قارن ہوئی وہ بھی ایک شخص دین وٹمور کے قارن جس نے کافی پی رکھی تھی اور مسٹر ہارٹ اور اس کے ہونے والے ہزبن ویکنڈ ٹرپ پر نکلے ہوئے تھے جس شخص کو ارس تو کیا گیا لیکن اسے سزا دینے کی بچائیں کوٹ نے اسے ریہب بھیج دیا جس بات سے کریک کو کافی گصہ آجاتا ہے اور پھر سی اسی سوپر نیشنل پاور کو استعمال کرنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جس کے لئے وہ واپس اپنے گھر پہنچ اپنا پرانا فون وارڈ روپ سے نکالتا ہے کی بات کہتا ہے اور وائس میں بھیجتے ہی ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی کریک ریہب میں دین ویٹمور سے ملے کے لئے پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ دین کی دیتھ ہو چکی ہے وہ بھی ایک بار سوپ کو کھانے سے جس کارن وہ چوک ہو گیا اور اس کی دیتھ ہو گئی جس بات سے کریک تب پریشان ہوتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ جس سوپ سے اس کی دیتھ ہوئی تھی وہ سوپ مس ہار کا فیوریٹ تھا ساتھی اب وہ اتنا فریق آؤٹ ہو چکا ہے یہ سوچ کر کہ اس کے قارن دو لوگوں کی موت ہو گئی اور جل سے جل وہ واپس اپنے گھر پہنچنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے جہاں پہنچ وہ سب سے پہلی مسٹر ہیریگن کے گھر جاتا ہے جہاں وہ ان کی ایک لاک کلوزٹ کو کھولتا ہے جس قارن اسے یہ بھی سمجھاتا ہے کہ کیوں مسٹر ہیریگن نے کریک کو اس بوک ریڈنگ کے لیے چھنا کیونکہ مسٹر ہیریگن نے بچپن میں ہی اپنی موم کو کھو دیا تھا جس قارن وہ جانتے تھے کہ اس سمیہ کیسا لگتا ہے اور اسی قارن سے انہوں نے کریک کو اکیلہ نام حسوس کروانے کے لیے اپنی یہاں جاپ پر رکھ لیا لیکن اسے کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جب جب کریک مسٹر ہیریگن کو کال کرتا تھا تو اسے کچھ کرپٹک ٹیکس آیا کرتے تھے جس قارن اسے وہ ٹیکسٹ آپ سمجھ آئے ہیں کہ مسٹر ہیریگن نے اسے وہ ٹیکسٹ بھیج ہمیشہ ان سے کانٹیکٹ کرنے سے منع کیا ہے تاکہ وہ شانتی سے اپنی زندگی جی سکے اور بار بار انہیں یاد کرنے پر مسٹر ہیریگن کو کافی دکھ ہوتا ہے جس سے انہیں پیس بھی محسوس نہیں ہوتا جس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ کریک خود کو نقصان نہ پہنچ آئے اور ان سے مو وان کر سکی جس قارن کریک ان کی قبر پہ پہنچ انہیں سوری کہتا ہے اور ساتھ ہی اپنی موم کی گریویارڈ پر بھی جاتا ہے جنہیں مسٹر ہیریگن کے پاس میں ہی گھڑا گیا تھا اور دونوں سے معافی مگر وہ ایک لیک کے شور پر پہنچ اس پرانے فون کو فیک دیتا ہے اور وہ فون جیسے کہ ہمیں پتا ہی ہیں کہ ایک ہی ذریعہ تھا مسٹر ہیریگن سے کانٹیک کرنے کا لیکن اب کریک نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ وہ فائنلی مسٹر ہیریگن کو پیس دے گا اور ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ جب کسی کی بوڈی کو بریٹ کیا جائے تو ان کا پرسنل فون وہ ان کے پاس نہ رکھے ساتھ ہی وہ یہ چیز اپنی وش میں بھی ایڈ کرے گا اور اس فلم سے ہم نے کیا سیکھا اس کی بات کرے تو چیز کو جلد ہی لیٹ کو کر دینا تو بس اب اس وڈیو میں اتنا ہی جس بارے میں آپ سبھی کی کیا رائے بنتی ہے اسے لگر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی ویڈیو آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا باقی میں ملوں گے آپ پھر کسی موویز یا سیریز کے ری کی کے ساتھ تب تک کے موویز روک مووی ایکسپرین چینل کے باقی ویڈیو کو انجوائی کیجئے ٹل دین بائی